اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے دین اسلام فطرت پر ہے اور جو بھی چیز فطرت پر ہوتی ہے انسان کے لیے اس پر عمل کرنا آسان اور سہل ہوتا ہے لیکن ہم میں بنی اسرائیل کے مثل دین اسلام کے احکامات کو مشکل سے مشکل ترین کرنے کی عادت روش اور رویہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم فرائز پر توجہ نہیں دیتے اور نوافل کے ڈنکے بجاتے ہیں ہم حقی ترویج نہیں کرتے اور باطل کی توتیاں بجاتے ہیں ہم سچ کا پرشار نہیں کرتے اور جھوٹ کے نقارے بجاتے ہیں آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے جو کہ صحیح بخاری کتاب الایمان چپٹر میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے لیکن جو اس میں سختی برتے گا دین اسے پچھاڑ دے گا اس لیے تمہیں چاہیے کہ سیدھی راہ پر چلو میانہ روی اختیار کرو لوگوں کو انعام کی نوید بھی دو اور صبح و شام اور راہ کے خوشگوار وقتوں میں اللہ کی بندگی بجا لائے کرو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ دین آسان ہے اگر اسے مشکل بنایا ہے تو ہم نے اگر آج ہمیں دین پر عمل کرنے میں پیچیدگیوں کا سامنا ہے تو وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں ہم نے اس میں اتنی ترامین اور شکیں انڈیل دی ہیں کہ اب ہمیں دین سخت معلوم ہوتا ہے سیدھی راہ ہم کب کے چھوڑ چکے میانہ روی ہمیں بھاتی نہیں اور لوگوں کا حق غصب کرنا ہماری عادت بن چکا ہے اور اللہ کی بندگی اس سے ہم کوسوں دور ہیں آج دین کے حقیقی اصولوں کو چھوڑ کر بدعات کو دین سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ اس کے متعلق واضح احادیث موجود ہیں اور بالخصوص وہ خطبہ مسنونہ جو آقا علیہ السلام ہر خطاب سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے اس میں کچھ اس طرح سے ان بدعات کی سیاہی اور خطرے کا اشارہ دیا گیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحْمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ یعنی ہر بدعات ظلالت اور گمراہی ہے وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر بدعات اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو آج ہم اپنے گربانوں میں جھنکیں کہ ہم جو امور سرانجام دے رہے ہیں یا جن امور پر ہم عمل پیرا ہیں یا جن احکامات کو ہم بجا لانے کی دعائیاں دیتے ہیں کیا وہ سچ میں اصل دین اسلام کی تعلیمات ہیں یا پھر بدعات ہیں یقین مانیں اکثر چیزیں بدعات نکلیں گی انہی بدعات میں سے ایک یہ چھٹی اذان ہے جو ہمارے ہاں تین ماہ سے ایسی رائج ہوئی ہے کہ مساجد کے مودنین نے ظاہر ہے وہ اپنے ایمہ پر یہ نہیں کر رہے بلکہ انہیں ان کے وائزین علماء کرام اور مشایخ کی سرپرستی حاصل ہے اور ان کی دیکھا دیکھی لوگ اب بھی اپنے گھر کی چتوں پر اذانیں دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں خدا کا خوف کریں اگر آپ کی پانچ اذانیں آپ پر آئی ہوئی مشکل کو نہیں ٹال سکتی جو کہ ثابت ہیں جو کہ مروی ہیں جو کہ سچ ہیں جو کہ حق ہیں جو کہ اصل ہیں جو کہ اسلام کی نس ہیں تو آپ کی یہ چھٹی اذان کیا کر لے گی جو کہ بدعات ہے ظلالت ہے گمراہی ہے اور آپ کی منگڑتاویل ہے اذانیں پانچ ہی بہت ہیں اگر ان پر عمل ہو رب تعالی کا فرمانِ عالی شان ہے یا ایوہ الذین آمنوا سعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو مجھے بتائیں ہمارے ہاں نماز کی پابندی کا کتنا رواج ہے ہمارے ہاں صبر پر عمل پیرا ہونے کا کتنا معمول ہے جب تک آپ اصل کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ کم نسل رویے اور عادتیں ہمارا کچھ سواریں گی نہیں بلکہ بگاڑیں گے اذانیں پانچ ہی بہت ہیں اگر آپ ان پر عمل کر لیں میں دیکھتا ہوں اگر پانچ وقت مساجد بھر نہ جائیں لوگ دعا نہ کریں صبر نہ کریں اور اللہ سے مدد طلب نہ کریں تو کیسے نہ یہ بیماری ٹلے تو کیسے نہ یہ آفتیں ختم ہوں تو کیسے نہ یہ مشکلیں حل ہو جائیں لیکن ہمیں اذانیں دینی ہیں اور دیکھا دیکھی دینی ہیں اور آئے روز دینی ہے اور تواتر سے دینی ہے آقا علیہ السلام کے یہ معمول تھا کہ جو چیز فرض نہیں کرنا ہوتی تھی اس میں وقفہ لے آیا کرتے تھے خدا کا خوف کریں اقل کو ہاتھ ماریں اور اپنے گرے بانوں میں اپنے سروں کو ڈالیں اپنی روحوں کو جنجوڑیں یہ جو عمل کر رہے ہیں غلط ہے بدات ہے گمراہی ہے دین کا ہم نے ویسے ہی بڑا ستیہ ناس کر دیا ہے میری ان علماء کرام سے درخواست ہے جو اس عمر کی سرپرستی کر رہے ہیں یا وہ جو اس کی سرپرستی نہیں کر رہے لیکن دل میں برا جان رہے ہیں تو خدا رہا اس کے خلاف آواز اٹھائیں اس کی سر کو بھی کریں چھٹی ازان کو ختم کریں اور پانچ فرض نمازوں کے لیے دی جانے والی ازانوں میں نمازوں کے احتمام کو یقینی بنائیں لوگوں کو تبلیغ کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے یہ جو پانچ وقت ازان ہوتی ہے اس کی نمازیں پڑھو چھٹی ازان سے کچھ نہیں ہونے والا ملتا ہوں انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو